السلام علیکم فرینز ویلکم بیک ٹو آئی شاہد ولوگ امید آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اپنا اپنے بیاروں کا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے جیت آئے میں کون نے برانڈ نیو ایکسائٹنگ ولوگ کے ساتھ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے جائیں سبسکرائب کا بڈن کلک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارا ہر نیا آنے والا ولوگ آپ کو جلدی جلدی سے مل سکے اور جنہوں نے ہمیں نیولی جوائن کیا ان کو ویلکم ٹو آئر چینل ویلکم ٹو آئر فیملی یہ ہے جی تھرڈ ڈیش تھری ملک کی جو ڈیفرنٹ فلیور تھا کل میں نے آپ کو پرسوں کے ولوگ میں آپ کو بتایا کہ میں نے مینگو فلیور سے دو ڈیفرنٹ ٹائپ کی ڈیشز بنائی تھی تھری ملک کی آج ہم بنا رہے ہیں بسک آف فلیور کی اس کے لئے بیس ہم نے وہی یوس کی تھی جو آپ نے کل اور پرسوں کے ولوگ میں دیکھی ہے فروٹ کیکس کو میں نے پہلے لے کیا اس میں ڈیش میں اور اس کے اوپر جو ہے نا میں نے تھری ملکس بیسکلی ریگلر ملک جو ہوتا ہے ویڈ کریم اور اس کے ساتھ ایوپریٹڈ ملک کا ایک کین اور ایک کین ہی کنڈنسڈ ملک کا یہ تینوں چیزوں کو میں نے مکس کر کے سو اس بیس کے اوپر لگایا تھا اور پھر اس کو تقریباً ٹوئنٹی تو تھریڈی منٹس کے لئے میں نے فریج میں رکھا تھا تاکہ وہ جو کیک ہے وہ اچھے طریقے سے ملکس کو ابزورب کر لے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملک بالکل ابزورب ہو چکا ہوا ہے کیک کے اندر سو جو اس کی ہم نے کریم بنائی تھی اس میں میں نے ڈالا تھا نارمل جو ہے وپنگ کریم تھوڑا سو اس میں چینی اس میں میں نے چینی تھوڑی کم ڈالی تھی کیسے جو بسکوف سپریڈ میں نے اس کے اندر ڈالا تھا اس میں بھی شگر ہوتی ہے اس لئے اس میں ہم نے چینی کم ڈالی تھی بس جی اس کو پھر آپ نے کول کول کے کول کول کے مکس کر کر کے جو ہے نا آپ نے اس کو اتنا تھک بنا لینا ہے کہ جب آپ اس پین کو الٹا کریں تو بھی جو ہے نا وہ آپ کی کریم گرنی نہیں چاہیے پانس ہے سو داٹ وز داٹ از دا کریکٹ ریشو جس میں آپ کو چاہیے سو یہ دیکھیں جی ہم نے اپنا سارا جو کریم ہم نے اس کی بنائی ہوئی تھی وہ میں نے اس میں ڈال تھی آپ نے میرے کل کے کےک میں دیکھا ہوگا جب میں مہنگو کےک کو ڈیکوریٹ کر رہی تھی سو میں نے اس کو پائپنگ بیگ میں ڈالا اس کو پائپ کرنے کی کوشش کی لیکن ایک کم نہیں ہون دس ہاتے کو لوں بڑے اوکھے کام نہیں ہم کرتے ہیں سوخے سوخے کام جگاڑو کام ہم نے آج بھی کیا ہے جگاڑو کام کریم ایک دفعہ ڈال کے اس کو پوری اچھے طریقے سے سپریڈ کر کے ایون کر کے تاکہ کسی طرف سے موٹی لیئر نہ ہو کسی طرف سے پتلی لیئر نہ ہو ایک طرح سے جس طرح میں اس کو سپریڈ کر رہی ہوں یہ سلیکون کا جو سپیچل ہے اس سے میں اس کو سپریڈ کر رہی ہوں بڑے آرام سے یہ سپریڈ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا فوک کی مدد سے آپ نے اس میں جو ہے نا ڈیزائننگ کر لینی ہے that's very very easy بہت اچھا ہے کہ بڑے مزے سے جو ہے نا آپ کی ڈش بڑی پیاری کیوٹ قسم کی تیار ہو جاتی ہے سو کوئی ضرورت نہیں ہے اتنے وہ پائپنگ بیگز میں بہتا ہے جو لوگ یوز کرتے رہتے ہیں جو لوگ بہت بیکنگ کرتے ہیں ان کو تو آئیڈیا ہوگا وہ کہتے ہیں جو لوگ پرو ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا ہم پرو میکس ہیں اس لئے ہم اپنے ہیکس یوز کرتے ہیں ہم جوگاڑو کام کرتے ہیں اس لئے ہم جوگاڑو کام کر لیں خیر جی آپ کی مرضی ہے اگر آپ نے پائپنگ بیگ کے ساتھ کلنا ہے تو آپ بڑے شوق سے آپ اس کے ساتھ کل سکتے ہیں لیکن آپ کو ہم نے جوگاڑ بتا دیا ہے سو یہ بڑا easy قسم کا جوگاڑ ہے اس سے ڈیکوریشن کی ڈیکوریشن بھی ہو جاتی ہے اور کام بھی بچتا ہے ٹائم بھی بچتا ہے سو خیر جی یہ دیکھا ہے آپ نے میں نے کیا کیا ابھی ignore it جب انسان یہ چیزیں بنا رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ یہ کام ہو جاتی ہے کہتے ہیں کھیر بنیوی کھیر کھانے سے زیادہ انسان کو کھیر کا دیچکا ہوتا ہے اس کو چاٹنے کا بڑا ملاد ہے سو یہی کام کیا ہے میں نے خیر ignore that part سو یہ جی بسکوف کا جو سپریڈ میرے پاس تھا اس کو میں نے 30 to 45 سیکنڈ کے لیے مایکروویف کیا تھا سو یہ لیکویڈ بن گیا تھا اور کوئی چیز اس میں آئے نہیں کی نہ کوئی بٹر ڈال ہے نہ کوئی اور چیز ڈال ہے سدھا سدھا بسکوف سپریڈ جو ہے نا پلیٹ میں ڈال کے کانچ کی پلیٹ میں ڈال کے مایکروویف میں رکھا ہے ہمیشہ آپ جب مایکروویف کوشش کریں پہلے تو کم یوز کریں اگر یوز کرتے ہیں تو ہر چیز کو جو ہے نا کانچ کے برتن میں ڈال کے مایکروویف کیا کریں ہیلتھ کے لیے یہ چیز اچھی ہے اگر آپ پلاسٹک کے برتن میں مایکروویف کرتے ہیں نا چیزوں کو تو وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے شدید قسم کا نقصان دے ہیں سو فر در ٹائم بینگ تو آپ کو شاید نہ فیل ہو لیکن اوور در ٹائم اگر آپ وہ چیز کنٹینیوسلی اپنے گھر کرتے رہیں تو کوشش کریں گے جی وہ آوائیڈ کریں ہاں اور اپنے گھر سے جتنا حد ہو سکے نا پلاسٹک کو نکال پھینکے سپیشلی اپنے کچن سے پلاسٹک کے برتنوں کو نکال کے باہر پھینک دیں کوئی چیز سٹور کرنے کے لیے جیسے آٹا وغیرہ رکھنے کے لیے فریج میں چیزیں رکھنے کے لیے یا اپنے فروٹ ویجٹیبلز کو کٹ کے ان کو فریج میں رکھنا ہے وہ کام کر سکتے ہیں آپ لیکن ادر وائز جو ہے نا پلیز آوائیڈ پلاسٹک برتن کیونکہ یہ ہیلتھ کے لیے بہت شدید قسم کے نقصان دیں ہیں آپ کو نہیں پتا کن چیزوں کو پکلا کے انہوں نے یہ بنایا ہے اسی میں جب آپ کھانا گرم کرتے ہیں نا تو وہی کھانے کے اندر آپ پلاسٹک بسیکلی کھا رہے ہوتے ہیں یہ چیزیں آپ کے لیے بہت نقصان دیں ہیں یہ تھی آج کی ٹپنی امید آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگ عمل بھی کریں گے یہ دیکھیں ہم نے اس پہ ڈیزائن کر دیا ہے سوری جو میں کانٹے والا آپ کو بتائی تھی نا وہ میں نے کل کی ویڈیو میں کیا تھا آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ ڈنگ پڑنگے سے جوانا ڈیزائنز بنایا ہے سو بسکوف سے اس میں اس میں بھی آپ اگر جائیں تو وہ کانٹے والا یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے وہ کل کی ویڈیو دیکھنی ہے میری تو اس میں جا کے آپ سیکنڈ ڈیش کو دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے اسی طرح کانٹے سے جوانا ڈیزائننگ کی تھی سو بڑا مزے کا لگتا ہے یہ والے کام کر کے بڑا انسان کو سیٹسفائنگ سا فیل ہوتا ہے سو بیکنگ جوانا بڑا سیٹسفائنگ سا وہ کسے کہتے ہیں نا ایک عمل ہے تو کبھی کبھار کر لینی چاہیے اگر آپ کو ذینی کوئی ریلیکسیشن چاہیے نا تو سب سے بیسٹ حل ہے بیکنگ کریں اور پھر اس کے بعد اس کو ڈیکوریٹ کریں تو بڑا ہی جوانا سیٹسفیکشن ملتی ہے مجھے تو بہت ملتی ہے آپ کا مجھے پتہ نہیں لیکن ٹرائے کر کے دیکھیں ہو سکتے آپ کو بھی ملے ہے جی یہ پھر ہمارا جو ہے تھری مل کے ایک آلموسٹ ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو اس کے لیے میں نے جو بسکوف کے بسکٹس ہوتے ہیں ان کو بھی میں نے بلینڈر میں ڈال کے ان کا چورا کر لیا تھا آپ بلینڈر میں نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ جو ہاون دستہ ہوتا ہے یا لنگری ہم بولتے ہیں کوٹنے والا اس میں آپ ڈال کے تو اس کو چٹ کے جو ہے نا صحیح اچھے طریقے سے جس کے اوپر بھی آپ کو گسا ہے اس کا گسن سارا اس لنگری کے اوپر نکال کے تو اچھے طریقے سے جو ہے نا اس کو بسکٹس کو کٹ کٹ کے جو ہے نا پھر وہ بسکٹس آپ نے اس میں ڈیکوریشن کے لیے ڈیوز کرنے ہیں سو ابھی ہم ڈالتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہیں جی بسکوف کے بسکٹس جن کو ہم کریں گے چٹ کے جو ہے نا اس کے اندر ڈالیں گے تو میں نے تو خیر بلینڈر میں کیا تھا کوئک والا کام کیا تھا دیکھیں نا آپ کو جس طرح سے ایزی لگتا ہے آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں خیر جی کل کی ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھا تھا میں نے منگو والے بنایا تھے آج میں نے یہ بسکوف والا بنایا بڑا ایزی قسم کا آپ ویڈاوٹ انی بیکنگ ویڈاوٹ انی کوکنگ جو ہے نا یہ والا ڈیزرٹ آپ کا ریڈی ہو جاتا ہے اگر آپ بڑے کوئی شندار قسم کے بیکر ہیں نا تو آپ کو کیک بھی اگر خود سے گھر میں بنانے کا دلکار ہے تو پھر آپ کی بیکنگ یوز ہوگی آپ کو بیک کرنا پڑے گا وہ کیک ادر وائز جیسے میں نے یوز کیا فروٹ کیک آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو بزار سے منگو والا کے فروٹ کیک وہ آپ رکھیں اور بڑا ایزی اس کیک کا یہ ہوتا ہے کہ جتنا یہ چل ہوگا نا اتنا یہ اچھا ٹیسٹ کرے گا اور سچی بتاؤں میں منگو والے سے زیادہ جو ہے نا یہ بزگوف والا سب سے بیسٹ بننا تھا جن کو کھلایا تھا ان کو بھی یہ والا فلیور جو ہے نا سب سے زیادہ مزے کا لگا تھا سو خیر جی ٹرائے کریں ضرور بتائیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا بڑا ہی جلدی قسم کا جو ہے نا اگر آپ کو رات کو پتہ لگا نا کہ اگلے دن آپ کی گھر پر مہمان آ رہے ہیں تو مٹھے کی ٹینشن تو آپ نکال لے دیں سچی میں اگر آپ پس کی چیزیں موجود ہیں نا کنڈنسٹ ملک کا کین ہونا چاہیے ایوپریٹیڈ ملک کا کین ہونا چاہیے یہ دو کینز لا کے اپنے گھر میں رکھ لیں اور وپنگ کریم ہونی چاہیے سو وہ بھی ان کی بھی ڈیٹس جو انا اچھی زیادہ زیادہ ٹائم کے لیے ہوتی ہیں سو یہ تین چیزیں اگر آپ کے گھر پر پڑی بھی ہوں گی تو ریگولر ملٹاپ بس ویسے ہی ہوتا ہے اور فروٹ کے کنی دیر لگتی ہے چھوٹے بھائی کو بھیجیں اوپر بزار سے منگوائیں اور جو انا اپنا کام چلائیں اور مہمانوں کو امپریس کر دیں بڑے اچھا طریقے سے آپ امپریس کر سکتے ہیں سو دو ٹرائی دس اینڈ لیٹ می نو ہاو یو فیل کہ کس طرح کی ریسپی ہے یہ یہ دیکھا جی آپ سے باتیں کرتے کرتے ہمارے بسکٹس بھی جو انا بلینڈ ہو گئے ہیں سو بس ان کا چورا سا بنا کے تو اب اس سے ہم ڈیکوریشن کریں گے اس کی بس جی اب آپ کی آرٹیسٹک سنس ہے آپ جس طرح سے چاہیں اس کو ڈیکوریٹ کر لیں مجھے جس طرح سے اچھا لگا میں نے اس طرح سے ڈیکوریٹ کیا میں نے درمیان میں جیسے آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ میں نے بسکوف کو لیکوڈ بنا کے اس کا ڈیزائننگ کی ہے اور پھر سائیڈوں پر میں نے یہ بسکٹس جو ہیں پوری چاروں طرف جو ہے نا ان کو پھلا دیا and that's it that's how my dish got ready اور do try this do let me know آپ ہو کیسا جو ہے اچھا لگا کے نہیں لگا اور میں نے جو دو تین دن سے informative ویڈیوز آپ کے ساتھ چھے کی تھی ان کا بھی فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر آپ کو اور کسی چیز کے لیے information چاہیے اگر مجھے پتا ہوگی تو میں ضرور دوں گی اگر نہیں پتا ہوگی تو i am so sorry in advance اور ہمیں ضرور سپورٹ کیجئے ہمیں آپ کی سپورٹ کی شدید قسم کی ضرورت ہے مجھے میرے بیٹی کو اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا ملتے ہم آپ سے اپنے اگلے ولاؤگ میں till then take care اللہ حافظ خوش رہیں خوشیاں بانٹیں سبسکرائب کرنا مت بھولیں take care اللہ حافظ جا کے شاباشی گھر والوں کو بنا کے کھلائیں اور جو ہے نا فری کی جو ہے آپ ڈاد وصول کریں ان سے take care لیکن جتنا زیادہ یہ چل ہوگا نا اتنا ہی زیادہ مزے کا ہوگا سو رات کو بنا کے رکھیں next day evening میں اس کو سرف کرنے کے لیے جتنا زیادہ یہ چل ہوگا اگر بس time کم ہے تو آپ اس کو اگر آپ نے دو گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو فریج میں رکھنا ہے تو آپ فریزر میں رکھ سکتے ہیں تو یہ زیادہ اچھے طریقے سے چل ہوگا اور یہ جتنا چل ہوگا اتنا زیادہ مزے کھلے گا bye bye یہ دیکھیں جی یہ ہماری تینوں ڈشز چلی گئی تھی فریج میں اور فائنلی ہمارا کام ہو گیا تھا done ready steady go so یہ دیکھیں جی یہ تینوں چیزیں ہم نے رکھ دی ہیں فریج میں موسیقی موسیقی